قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمْعُونَ آپ کو دین کے وہ بیسکس جس کو آج امتِ مسلمہ کا ہر فرد مانتا ہے ہر مکتبہ فکر مانتا ہے اور ماننا پڑے گا کیا کہ اسلام ہے ہی ہے یہ دعویٰ کرنے والا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ دین کے بیسک اصول ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ شرک سے پاک ہے وہ تو ایک پوری توحید کی کتاب ہے اس کو تو آپ نے میں نے پڑھنا ہی ہے انشاءاللہ لیکن انسانوں میں دیکھیں سب سے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تات اور پیروی کا ہمیں حکم ہے غیر مشروط اور مستقل یہ نہیں کہ رمضان میں اللہ کے نبی کی بات مان لی اور عید کے دن چھوڑ دی اور دوسری بات ہے اس میں کوئی شرط نہیں رکھ سکتے کیوں ایسا کریں اللہ کا حکم ہے ہمارے ایمان کا تقاضی ہے اللہ کے نبی صحابہ اکرام کے لیے ایسے ہی متبر تھے کہ ان کی بات سن کر برسماننے کو تیار ہو جاتے تھے لوگ اس کے برکس کوئی شخصیت حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی رسول انس بن مالک کی طرح کے کیوں نہ ہو یاد رکھے گا ان کی اطاعت اور پیروی بھی کریں گے لیکن اس میں شرط ہے نمبر ایک مشروط ہے اور غیر مستقل ہے اللہ کے نبی کی تو ہر بات ماننی ہے لیکن باقی شخصیات جس میں آئیم اکرام بھی ہیں محدثین اکرام بھی ہیں جس کے اندر آج کے دور کے مبلغین بھی ہیں دین کے نام پہ کوئی ٹائٹل کسی نے شیخ کا چنا کسی نے پیر کا چنا کسی نے مرشد کا چنا کسی نے استازہ کا چنا کسی نے استاد کا چنا کسی نے اس کو شیخ الاسلام کہا یا شیخ الیمان کہا یاد رکھیے نمبر ایک غیر مستقل مطلب یہ بہت بڑی بات بتانے لگی آپ کو ہر بات نہیں مان سکتے آپ کسی کی دیکھیں آج آئیم اکرام کے ساتھ جو نسبت جوڑتے ہیں ان سے یہ غلطی ہو گئی وہ یہ سوچ لیتے ہیں اپنے اپنے امام کے نام پر کہ ان سے کوئی بات بھی نہیں رہ گئی اے ٹوزی پورا دین اسلام شریعت حدیث انہوں نے بیان کر دی حالانکہ آئیم اکرام کے اپنے اقوال موجود ہیں کہ لوگوں ہم نے اپنے علم اور اپنے ریسورسز کے تحت جو چیزیں پیش کر دیں کل آنے علی وقتوں میں اگر تمہیں کوئی ایسی چیز مل گئی کہ جو ہمارے کسی فتوے سے ٹکرائے اور صحیح حدیث اس کے مقابلے میں آ جائے تو ہماری بات کو چھوڑ کر حدیث کو لے لینا یہ ہے اصل بات ان کا تو اپنا عقیدہ اور ان کا مسئلہ کیا تھا کہ قول کے مقابلے میں حدیث آج آپ دیکھیں آپ کہتے نہیں ہو نہیں سکتا میں ایک سمپل سی مثال دیتی ہوں محبت کے ساتھ مجھے بھی ان سے بڑی محبت الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آج انڈو پاک کلچر میں بہت سارے لوگ ان سے نصفہ جوڑ کر خود کو ہنفی کہتے ہیں الحمدللہ بڑی پیاری شخصیت ہے آپ کہتے ہیں ہم نے امام ابو حنیفہ کی غیر مستقل اطاعت کرنی ہے مطلب کیا ہے اس کا کہ ہم نے مستقل کرنی ہے یعنی صرف وہ دین لینا ہے جو امام ابو حنیفہ تھا آج بھی کھول کر دیکھئے وہ تو کتابیں بھی نہیں لوگوں نے دیکھی وہ قدوری کیا ہے وہ ہدایہ کیا ہے جو آج فقہ حنفی میں پڑھائی جاتی ہیں چپٹر کے چپٹر شریعت کیسے ہیں جس پہ امام ابو حنیفہ نے یا ان کے انشاہ گردوں نے ایک لفظ نہیں بولا میں اپنے اوپر لے کر بتاؤں مجھے پچھلے اللہ کی رحمت توفیق سے جتنے بھی سال ہو گئے میں نے ہزاروں درس دی ہوں کہ میں بڑی بات نہیں کرتی جو اللہ نے مجھ سے لیا میں نے اسے کمی دیا کر اس سے زیادہ سکتی تھی لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے ہر موضوع پہ درس دے دیا نہیں پران پڑھاتے ہوئے کہ قائد پڑھاتی ہوں درس میں ہر موضوع پہ نہیں دیتی کیوں کہ وہ درس دینے کا کوئی ایک مزاد اور ایک محول ہوتا ہے تو کوئی کہے کوئی بات ہی نہیں کبھی کی اس کو نکال دیں یہ ہے اصل مسئلہ اور مشروط ہے اور شرط ایک عجاب صورت پڑھ چکے ہیں نساء میں بڑے ڈیٹیل سے کیاتی اللہ واتی الرسول وعلی الامر بس سیدھی اسی بات ہے یہ لوگ علی الامر ہیں یہ بہت بڑے محسن عائم محدثین اکرام جو بھی علماء دین یہ سر آنکھوں پہ ہیں لیکن یہ انسان ہے تو کیا میارہ میرے آپ کے لئے پھر قرآن و سنت اور شریعت کے تقاضے اللہ کرے کے بعد سمجھا جائے مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی تو بات شئے ہے کہ ہم دیکھیں گے اس بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ کسی دوسرے کی بات کو سنتے وقت ہم اس کی شخصیت اس کی ذات میں نہ کھویں بلکہ ہم دلیل کی بات کریں